لیکن اس وقت بڑی خبر جو ہے وہ دلی کے سی ایم ارمین کجریوال سے جڑی ہوئی ہے ارمین کجریوال نے اپنی گرفتاری کے خلاف کوٹ میں یاجکہ داخل کی تھی جس پر آج سنوائی ہونی ہے پچھلی سنوائی میں کوٹ نے انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو دو اپریل تک جواب داخل کرنے کے لئے کہا تھا وہیں انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے جواب داخل کرتے ہوئے کجریال کی رہائی کا ویرود کیا ہے تو آج اس پر ہائی کوٹ میں سنوائی ہونی ہے ایڈی کی طرف سے جواب داخل کر دیا گیا تھا اور اپنا آمد داخل کر دیا گیا تھا آج اب اس پر سنوائی ہونی ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ آپ آگے آنے والے وقت میں کس طرح کی خبر آتی ہے کوٹ سے اور یاجکہ جو کجریوال نے ڈالی تھی اپنی گرفتاری جو انہوں نے ویرود کی بات کہی تھی اور اب اس کے خلاف آپ کو بتا دیں کہ جو انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے انہوں نے اپنا جواب داخل کر دیا تھا اور ایڈی نے جواب داخل کرتے ہوئے کجریوال کی رہائی کا ویرود کیا اور دلی شراب گھوٹالا معاملے میں گرفتار دلی کے سی ایم اروند کجریوال کی آجکہ پر انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے دلی ہائی کوٹ میں جواب داخل کیا اپنے حلف نامے میں پرورتن ندیش شالے نے کجریوال پر کئی سنگین آروب لگا ایڈی نے اپنے حلف نامے میں کیا کچھ کہا ذرا وہ آپ کو بتا دیں دلی شراب گھوٹالا معاملے میں دلی ہائی کوٹ میں جواب داخل ہوا ایڈی نے اپنے حلف نامے میں کہا آپ کو اس معاملے میں اپراد سے ملے پیسے کا لا ملا عام آدمی پارٹی کو قریب پینتالیس کرو روپے گوہ کے ویدان سبا چوراؤں میں خرچ کیے گئے آپ نے کجریوال کے ذریعے منی لانڈرنگ کا اپراد کیا اروند کجریوال جانچ میں کو اپریٹ نہیں کر رہے ہیں سیوگ نہیں کر رہے ہیں یہ بھی انپورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے جو کوٹ میں اپنا جواب داخل کیا تھا اس حلف نامے میں باتیں کہیں ہیں پوچھتا آج کے دوران اروند کجریوال سوالوں کے سیدھے جواب نہیں دے رہے ہیں یہ بات بھی اس حلف نامے میں کہی گئی ہے تو یہ کل ہی جواب داخل کر دیا گیا تھا تو اب اس پر آج کوٹ اپنا فیصلہ سنوائے گا وہیں ہریانہ کے مکہ منتری نائب سین سینی نے اروند کجریوال کی گرفتاری کو لے کر تنز قصا انہوں نے عام آدمی پارٹی پر بھشتا چار کا آروپ لگایا ہے کوٹ نے ہی وہ چارج فریم کیے چاہے وہ سنجے سنگھ ہے چاہے وہ منگی سچو دیا ہے چاہے وہ جین صاحب ہیں اور چاہے کجریوال ہیں اور کجریوال نے تو اور بھی کہیں لوگوں کے پراج کھولنے والا ہے کیونکہ جو وقتی منچ کو پر بولتا تھا کہ میں کٹری ماندار ہوں میری پارٹی کٹری ماندار ہے آج اس کا چولہ ہوں سب سکو ہے اور ہمارے دو دو سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مانب ہمارے ساتھ ہے ساتھ ساتھ جعوید منصور یہ مانب پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا آج کوٹ میں سنوائی ہونی ہے کل ہی جب آپ داخل کر دیا گیا تھا پروتر نیدی شاہلے کی طرف سے بلکل دیکھئے حلپ ناوے میں ایڈی کی طرف سے کئی ساری محسپور باتیں کی گئی کہیں گئی ہیں اور یہ ایک طریقے سے آپ کو یاد ہوگا ہائی کوٹ سے پہلے ارونت کے جیوال کو راہت نہیں ملی تھی اس کے بعد ایڈی کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے کوٹ نے کہا تھا اور ساتھی اگر دوسری طرف دیکھا ہے تو دوسری خبر یہ ہے کہ آج سنجر سنگھ کی رہائی ہو رہی ہے اور اس وقت میں آئی ایل وی ایس اسپطال میں موجود ہوں قریب ساڑھے گیارہ وجہ کے آس پاس انہیں جمانت کے بعد رہا کیا جائے گا لیکن وہ سارے گھٹا کرم کیسے ہیں یہ سمجھانے کیلئے ہمارے ساتھ ابھی سنجر سنگھ کی پتنی انیتا سنگھ جڑیں گی وہ پتائیں گی کس طریقے سے سنجر سنگھ کی آج رہائی ہوگی پنکج بلکل تو ذرا بات کیجئے ان سے دیکھئے انیتا سنگھ کے مرس آتا ہے انیتا جی قریب 6 مہینے سنجر سنگھ ابھی جیل میں رہے اور اب آج باہر آ رہے ہیں تو آج کیا یہاں سے ہی جمانت مل جائے گی کیا جان کر یہاں کو دی گئی ہے یا جیل سے گھر آئیں گے نہیں ابھی ہم میری ہم کوٹ جائیں گے جو جمانت کی پوری پرتکریہ ہے اس کو ہم پورا کرنے کے لیے ابھی دس بجے تک کوٹ پہنچیں گے اس کے بعد یہاں سے ان کو ڈشارج کیا جائے گا دشارج کرنے کے بعد تیہاڑ لے کے جائیں گے پھر وہاں سے وہ دو بجے یا تین بجے تک وہاں سے رہائی ہو جائے گی پھر اس کے بعد آگے اس کے مندر بھی جانا ہے پھر پارٹی آفیس جائیں گے راجن تکارکرم بھی آج ہے کچھ کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا کیمپین بھی لانچ کر سکتی ہے آمادی پارٹی اب آمادی پارٹی نیتا تو نہیں ہے لیکن ایک وولنٹیر تو اب رہی ہیں شروع ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا جانکاری اس کو لے کر رہے ہیں نہیں ابھی پارٹی کے دوارہ کیا آ رہا ہے ابھی مجھے نہیں جانکاری ہے لیکن بس اتنا پتہ ہے کہ تیہاڑ سے ابھی ہم پارٹی آفیس جائیں گے جہاں پہ کارکرتاؤں کو سنجے جی سمبودھن کریں گے کہ ان کا شکریہ کریں گے اور رہی لڑائی تو لڑائی ابھی ہماری بہت لمبی ہے اور آگے لڑتے رہیں گے اور جو ہمارے تین بھائی ہیں ابھی اربین جی منیج جی اور ستین جین جی جب تک وہ باہر نہیں آ جاتے ہیں ہماری خوشی ادھوری ہے جب وہ چاروں آ جائیں گے تینوں آ جائیں گے تو چاروں مل کے ایک ساتھ ہم لوگ خوشی منائیں گے ابھی ہماری خوشی ادھوری ہے دیکھیں گھوٹالا اپنی جگہ ہے آروپ اپنی جگہ ہے راجنیتی اپنی جگہ ہے لیکن ایک اب آپ پتنی ہیں اور کیونکہ آپ چھاتر سنگٹن کے دنوں سے آپ ان کے ساتھ جوڑی رہی ہیں تو چھے مہینے کتنے مشکل تھے آپ کے کیونکہ جیل میں ان کی جوڑیسل کسٹڈی ہونا اس کے بعد آپ ساری چیزیں یہاں پر سمال رہی تھے ان کے پیچھے کتنا مشکل دور تھا یہ آپ کے لئے نیندلیت ہاں مشکل تھا کیونکہ جیسے ایک پتنی کے لیے پتی ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑا ہمت سے کام لیے انہوں نے لیے تیسلیے چھے مہینے ہمارے مشکل دور گجرے ہیں لیکن ٹھیک ہے آج ستے کی جیت ہوئی ہے اور ستے کی ہار ہوئی ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ جو نیا پالکہ نے آدھش کیا ہے اس کا ہم کو سممان کرنا چاہیے ریلیز آرڈر کو لے کر کچھ جانکاری ملی ہے کیا کہ ٹریل کوٹ کو کچھ نیم نردیش تیک کرنے ہے کہ سنجے سنگھ جب باہر آ جائیں گے تو کس طریقے سے ان کا آچرن رہے گا میڈیا سے بات نہیں کریں گے کچھ ایسی گائیڈلائنز بھی ابھی تر بتائی گی آپ لوگ کو نہیں ایسا کچھ گائیڈلائنز نہیں ہے تھوڑا بہت ہے گائیڈلائنز لیکن ٹھیک ہے لیکن راجنیتی کیریئر ہے تو اس میں الاو ہے کہ آپ ارمین جی منیج جی اور پورٹیس میں جو بھی آپ کا کار باہر ملے گا اس کو آپ کر سکتے ہیں تو پنکر جب کن رہے تھے انیتا سنجے سنگھ کی پتنی ہے کہہ رہی ہیں کہ راجنیتی ہے تو راجنیتی میں ایک ذمہ داری ہے اور اس کو نیوانا ہے تو باہر آ کے کہیں نگے آمادی پارٹی کو اس سے کافی مدد ملنے جا رہی ہے آنے والے چناؤں میں بلکل اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ستے کی جیت ہوئی ہے ستے کی ہار ہوئی ہے اور ایسے میں انہوں نے بھی کہا کہ سنجے سنگھ آج پارٹی آفیس جائیں گے اور وہاں سمبودیت کریں گے دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب وہ اسپتال سے چھوٹیں گے جب وہ آمادی پارٹی کے آفیس جائیں گے تو کیا کچھ وہاں وہ بولتے ہیں اور اس پیچ دلی میں آمادی پارٹی پاشدو نے اروند کجریوال کے مطلب سنیتا کجریوال سے مکہ مندری آواز پر ملاقات کی ہے اس دوران آمادی پارٹی پاشدو نے کہا کہ دلی کی جنتا اروند کجریوال جی کے ساتھ کھڑی ہے کسی بھی خیمت پر ریزگنیشن نہ دیں کجریوال کجریوال جیل سے دلی کی سرکار چلائیں یہ تمام پارشد جو ہیں وہ ملے ہیں سنیتا کجریوال سے اروند کجریوال کی پتنی سے اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی خیمت پر استیفہ مندور نہیں اروند کجریوال کا وہ جیل سے ہی سرکار چلائیں اس بیچ بیجے پی نیتا آر پی این سنگھ نے بھی آم آدمی پارٹی اور اروند کجریوال پر نشانہ ساتھ دلی کی جنتا کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا انہوں نے آروف لگا دی سورب کہہ رہا تھا کہ چاہتے ہیں کہ سورب ہر دوچ مکھے منتری بنے دلی کا اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کجریوال سے بچاؤ کیونکہ کجریوال چاہتے ہیں کہ سورب ہر دلی کے مکھے منتری بنے سنگھ میں کہہ کہ ان کی آپس کی پارٹی کی کھیجتان ہے کھیجریوال چاہتے ہیں سورب ہر دوچ مکھے منتری بنے اور سارے بھاردوائی چاہتے ہیں کہ وہ مکھے منتری بنے یا آتیشی مکھے منتری بنے یہ ان درونی کھیجتان کے چلتے ہیں اس پرکار کے بینوائنی کرنے ہیں اور آئے سیدھر اکڑتے ہیں جعوید میرے سیوگی کا جعوید دیکھنا ہوگا کہ کوٹ کی طرف سے سنوائی میں کیا کچھ سامنے آتا ہے کیونکہ لگاتر اپنی گرفتاری کا ویروت کرتے ہوئے انہوں نے یہ عرضی لگائی تھی اپنی حالانکہ کوٹ نے اس وقت ہولی کی چھٹی کی بات کہی تھی کہ اس کے بعد دیکھیں گے لیکن آج اب اس پر سنوائی ہونی دیکھیں آج بہت مہتکون سنوائی ہونی ہے آج ایڈی اور اروند کجریوال کی طرف سے اپنی اپنی دلیل رکھی جائے گی کل ایڈی نے اپنا حلف نامہ دیا جس میں ایڈی نے اپنی دلیلیں رکھے اپنی بات کہی کہا کہ جو اپراد کا پیسہ ہے وہ شناووں میں استعمال ہوا عام آدمی پارٹی اروند کجریوال کے ذریعے عام آدمی پارٹی نے یہ اپراد کیا منی لانڈرنگ کی ہے تو وہ پوری طرح سے جو گرفتاری رہائی کا ویروت ایڈی نے کیا ہے اور اروند کجریوال کی طرف سے انترم راحت کی مانگ کی گئی ہے رہائی کی مانگ کی گئی ہے آج ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن پچھلے اکیس مارس سے اگر ہم دیکھیں جب سیروند کجریوال کی گرفتاری ہوئی ہے دلی کا صرف نہ صرف سیاسی پارا چڑھا ہوا ہے بلکہ لگاتار رسہ کشی بھی چل رہی ہے اس بیچ کل بڑی خبر یہ آئے جب سنجے سنگھ کی زمانت ہوئی ایک اچھی خبر راحت کی خبر آم آدمی پارٹی کے لیے آئے اور یہی وجہ ہے کہ آج جب سنجے سنگھ یہاں پر پہنچیں گے تو پارٹی ایک کیمپین لانچ بھی کر سکتی ہے اور ان کے سواگت کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں تو لگاتار دلی کے سیاسی گھڑنا کرم بدل رہے ہیں بی جے پی اور آم آدمی پارٹی ایک دوسرے پر آروپ پر تیاروپ لگا رہی ہیں لیکن آج بہت مہترپون سنوائی ہائی کورٹ میں بھی ہونی ہے اس پر نظرے رہیں گے کی ہائی کورٹ سے کیا راحت ملتی ہے یا راحت نہیں ملے گی اس پر نظرے رہیں گے بلکل میں لوٹوں گا آپ کے پاس اس بیچ آپ کو بتا دے انفورسمنٹ ڈائریک ٹریڈ کے جواب پر آم آدمی پارٹی کا بیان سامنے آیا ہے آم آدمی پارٹی نے کہا کہ ای ڈی بس چھوٹ ہوئی سپریم کورٹ نے کہا کوئی مانی ٹریل نہیں ملا کوئی پیسہ نہیں ملا سپریم کورٹ میں ایک بھی ثبوت نہیں دے پائے انفورسمنٹ ڈائریک ٹریڈ ای ڈی بی جے پی کے اشارے پر کام کر رہی یہ بات لگا تھا آم آدمی پارٹی دھوراتی رہتی ہے پھر سے دھورائی بی جے پی کسی بھی قیمت پر دلی سرکار گنانا چاہتی ہے بی جے پی کیجریوال کو چنا پرچار کرنے سے روکنا چاہتی ہے کل آپ کو یاد ہوگا آتیشی نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور کیجریوال کی گرفتاری پر بی جے پی نیتا نتین اگروال نے تنزکسا انہوں نے آروق لگایا کہ بی جے پی کے سامنے اس بار وپکش نہیں تھک بندن کے نیتا جو انڈی گڑ بندن نے ابھی دو دن پہرے رام نیلا میدان میں ایک اپنا ریلی کا یوجن کیا تھا وہ برشتہ چاریوں کو بچانے کے لیے ریلی تھی اور اپنے برشتہ چار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے جنتبہ کا یوجن کیا تھا جہاں منچ پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ تمام دلوں کے لوگ برشتہ چار میں جو لپت ہیں وہ اپنے برشتہ چار کو جسٹیفائی کر رہے تھے آج اسی سچائی کو جنتا کے بیچ میں رکھنے کا کام آج ہم لوگوں نے کیا ہے کہ آپ کے مادیمتے جنتا کو ان کی سچائی پتا ہونی چاہیے مانک ٹرائب میں بڑی خبہ شراب گھوٹالا کیس میں آپ کی نیتا سنجے سنگھ کو بڑی راحت ملی ہے شراب گھوٹالا معاملے میں انہیں ایک سو اکیاسی دن بعد سپریم کورٹ سے زمانت مل گئے سنجے سنگھ قریب چھے مہینے بعد پیہارڈ جیل سے باہر آئیں گے سنجے سنگھ کو اکٹوبر دو ہزار تیس میں گرفتار کیا گیا تھا سنجے سنگھ ابھی آئیل بی ایس ہسپٹل میں بڑھتی ہے آج انہیں اسپتال سے چھٹی ملے گی تو زمانت مل گئی ہے سپریم کورٹ سے ایک بڑی راحت آم آدمی پارٹی کو ہے سنجے سنگھ کو ہے وہ جیسا کہ ان کی پتنی سے کچھ دیر پہلے باتچیت کر رہے تھے نیوز ایٹین انڈیا کے ہمارے سیوگی مانو تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ جیسے ہی ہسپتال سے چھٹی ملے گی تو ایسا ممکن ہے کہ وہ آم آدمی پارٹی کے آفیس جائیں اور وہاں پر جو آپ کے کارے کرتا ہیں ان کو سمبودیت کریں میرے دو تو سیوگی مانو ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھی ساتھ جاوید بھی ہیں مانو جیل کے تالے ٹوٹیں گے اور سنجے جیل سے چھوٹیں گے اب یہ ہو گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں اروند کیجریوال کے منصوبوں پانی تو نہیں پھر جائے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ سی ایم کینڈیڈیٹ کے لیے ان کا نام ہے ناؤنسو دیکھیں پنکج راجنیتی ہے راجنیتی میں کچھ بھی ہو جاتا لیکن جو نعرہ ہم بتا رہے ہیں یہ نعرہ کل سے آمدی پارڈی کے تمام کارکرتاؤں کی جبان پر ہے اور لیکن فلال میں یہ جانکاری دے دوں کہ جب سپریم کورٹ سے سنجے شنگ کو جمانت ملی تو ان کے وکیل کی طرف سے ساپ یہ کہا گیا کہ وہ اس معاملے پر کوئی ٹپڑی کورٹ کے باہر جمانت پر رہتے ہوئے نہیں کریں گے ساتھی ایک بڑی بات کورٹ کی طرف سے یہ بھی کہی گئی ہے کہ اس جمانت کے فیصلے کو ایک نظیر کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا یعنی اس پورے معاملے میں جو دوسرے آروپی ہیں وہ اس کو ایک طریقے سے ان کے وکیل اس کو رکھتے ہوئے دوسرے کورٹ میں ٹرائل کورٹ میں اپنی جمانت کی پیروی نہیں کر سکتے تو یہ بات بھی سپریم کورٹ کی طرف سے لگاتار کہے گی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ریلیز آرڈر جو ہوتا ہے ٹرائل کورٹ کا اس میں کیا کیا گائیڈلائنس دی جائیں گی سنجھے سینگھ کو وہ ماننی پڑیں گی ان کو اور کیونکہ تمام طریقے کے دشان ردیس جاری کیے گئے ہیں تو تقریباً ساڑھے گیارہ بجے اس آئی ایل بیس اسپطال سے سنجھے سینگھ کو یہاں سے لے جائے جائے گا تیہار جیل اور پھر وہاں سے جو کاغذی کاروائی ہے وہ کاغذی کاروائی ہوتے ہوتے تقریباً تین ساڑھے تین بجے کے آس پاس سنجھے سینگھ تیار جیل سے باہر آئیں گے چار اکٹوبر یعنی قریب اشنا مہینے کا سمیں ہو چکا ہے اور اب ان کو جمانت ملنے جاری آپ نظر بنائے رکھیں مانب اور جیسے کہ آپ بتا رہیں کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئیں گے لگوگ ساڑھے تین اس پورے اس میں ہو جائیں گے تو آپ کے پاس ہم واپس لوٹیں گے کچھ اور اپ ڈیٹ آپ سے لیں گے جاوید ہمارے ساتھ لگاتا پرنے جاوید جو بات کوٹ میں کہی گئی تھی اپنی ارزی میں اروند کجریوال کی طرف سے ذرا وہ بتائیے سنشیف میں اور پھر جو جواب داخل کیا گیا ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی طرف سے جو حلف نامہ دیا گیا ہے اس میں کیا کیا باتیں گئی لگاتا رویند کجریوال کی طرف سے گرفتاری کو عوید بتایا جا رہا ہے ہائی کورٹ میں جو آج سنوائی ہونی ہے انہوں نے اس گرفتاری کو چنوٹی دی ہے جو ان کی گرفتاری ہوئی تھی ایڈی کے ریمانڈ کو چنوٹی دی ہے تو ایڈی نے کل حلف نامہ دایار کیا ایڈی نے رہائی کا گروہد کیا ہے اور انہوں نے دو تین باتیں رکھی ہیں انہوں نے ایڈی نے کہا ہے کہ جو منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے وہ گوہ چنو میں استعمال کیا گیا ہے لہٰذا ان کو رہائی نہ دی جائے اور ساتھ اس سہیوگ نہیں کر رہے ہیں ارویند کجریوال جانچ میں یہ ایڈی کی طرف سے کہا گیا لیکن لگاتار ارویند کجریوال کی طرف سے جو گرفتاری ہے اس کو عوید بتایا گیا ہے کئی معاملے دراصل چن رہے ہیں اس سے پہلے جب راوزا وینی کورٹ میں معاملہ چلا اس وقت بھی ارویند کجریوال نے ایک اپنی جرہ خود کی انہوں نے اپنی دلیل رکھی تو بڑی خبر یہ ہے کہ سنجے سنگھ کو راحت ملی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے زمانت میں وہ بہار آئیں گے اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آج جو یاجکہ ڈالی تھی ہائی کورٹ میں ارویند کجریوال نے اس پر سنوائی ہونی ہے تو اس پر بھی لگاتا نیوز ایڈین انڈیا کی نظر بنی ہوئی